ہم عید نہیں منائیں گے ہمارے بھائی دکھی ہوں اور ہم عید منائیں نہیں ہم عید نہیں منائیں گے ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہم کس دل سے عید منائیں یہ بیان یقیناً آپ نے سنا ہوگا مسجد فتح پوری کے شاہ امام ڈاکٹر مفتی مکرم احمد کا اس بیان کے بعد سے الگ الگ حلقوں میں کھلبلی ہے اور کیونکہ عید کی آمد ہے بہت جلد اب عید آنے والی ہے لوگوں نے سمجھا کہ عید نہیں منائیں گے جو ڈاکٹر مفتی مکرم کے اپنے نیجی خیال ان کے اپنے پرسنل خیالات تھے جو نماز جمعہ سے پہلے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا تھا اس کے الگ الگ معنی نکالے جا رہے ہیں لیکن کیا عید منائی جائے گی یا نہیں منائی جائے گی یہ سوال نہیں ہے عید کی نماز کو لے کر کے بھی لوگوں نے ڈاکٹر مفتی مکرم کے اوپر اس بات کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھنا چاہا ہے کہ عید ہم نہیں منائیں گے سے ان کا کیا مقصد اور کیا مراد ہے آپ کا ہندوستان لائف پر خیر مقدم ہے مفتی مکرم صاحب جی شکریہ جزاک اللہ آپ نے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم عید نہیں منائیں گے آپ کے اس بیان کے پیچھے کیا مقصد ہے اور کیا یہ سمجھا ہے لوگوں نے کہ ہم عید نہیں منائیں گے کا مطلب نماز بھی نہیں ادا کریں گے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے نماز ادا کرنا وہ ہمارا مذہبی ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ عید منانا نہیں ہے بلکہ وہ تو عید کی نماز ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے تو نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مسجدوں میں آنا یہ عید منانا نہیں ہے عید منانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھے اچھے بڑھیا بڑھیا خوب نئے کپڑے پہننا مٹھائیاں باٹنا خوشیاں منانا پروگرام کرنا پارٹیاں کرنا اور عید ملن کے پروگرام کرنا سماجی پروگرام کرنا کئی لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ عید ملن کے پروگرام کرتے ہیں کوئی سماجی کارکرم کرتے ہیں گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں کہ ہندو مسلم بھائی چارہ اقتہ دکھانے کے لیے عید پر پروگرام کرتے ہیں تاکہ سب لوگ ملیں گے جلیں گے ایک دوسرے سے وش کریں گے مبارک بات دیں گے تو یہاں مقصد نماز نہ پڑھنے کا نہیں ہے ہم تو نماز پڑھیں گے ضرور پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو جتنی زیادہ ہو سکے وہ کم ہے مسجدوں میں آئیں گے اور جیسے ہم نماز پڑھتے آئے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی پریشانی کے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہم جتنا کر سکتے ہیں کریں گے لیکن دنیاوی طور سے سماجی طور سے جیسے گفٹ کلندین ہوتا ہے جیسے کہ آپس میں خوشیاں منائی جاتی ہیں یا لوگوں کو مبارک بات دی جاتی ہے اس میں ہم تھوڑی سی کمی کریں گے اور اس وجہ سے کریں گے کہ آج مسلمان آپ کو معلوم ہیں بہت پریشان ہیں ویسے پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں فرقہ پرستی کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں فرقہ پرستی کے زہر پھیلتا جا رہا ہے کہیں مسجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہیں مدرسے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہیں مسجدوں کے لاؤڈی سپیکر اوپر اعتراض ہو رہا ہے اور کہیں پر بلڈوزر چلا چلا کے مسلمانوں کے گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے بڑا افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی قصور بھی نہیں ہے مسلمانوں نے کوئی کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے مسلمان کسی بھی مذہب کے معاملے میں کوئی اڑنے نکالتے کوئی لڑائی نہیں کرتے کسی پر اعتراض نہیں کرتے ایک شریف قوم کی طرح پر مسلمان اس ملک کے باشندے ہیں ہندوستان کے شہری ہیں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا یا اللہ کا نام لینا بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے صرف یہ قصور ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی ان کا قصور ہے تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اور سب لوگ مسلمان بہت دکھی ہیں ایک دوسرے کی خبر سنتے ہیں اور یہ فطری بات ہے یہ انسانیت ہے مانوطہ ہے اگر کہیں پر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو برداشت کرنا ہر انسان کی فطرت ہے اگر کہیں کسی کا گھل لڑ جاتا ہے کہیں کسی کی جان چلی جاتی ہے کسی کی لنچنگ ہو جاتی ہے کہیں کوئی ہمارے مذہب کے نام پر جیسے آپ نے دیکھا لفظ جہاد کا قانون بن گیا کچھ اور قانون الٹے سیدھے برا دیئے تو مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا بڑھتا ہو کچھ فرقہ پرست لوگ میں یہ نہیں کہوں گا ہمارے ہندو بھائی میں ہندو بھائیوں کو سکھ بھائیوں کو کسی بھی کمیونٹی کو برا نہیں کہتا سب اچھے ہیں بھارت کے سارے ناغرک اچھے ہیں کچھ لوگ راجنیتی کر رہے ہیں یہ ان کا راجنیتی کے ایجنڈا ہے یہ سیاسی مشن ہے وہ فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں اور ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے بہت سارے ہندو سکھ عیسائی دلیت اور تمام کمیونٹیز کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا جہانگیر پوری میں ایک واقعہ ہوا جہانگیر پوری کے سی بلوک میں رام نومی کے موقع پر خان خان لوگوں نے ایک مجد کے سامنے کھڑے ہو کر ڈی جے بجایا وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے وہاں پر کچھ اعتراض کے قابل نعرے لگائے وہاں پر تلوارے لہرائیں وہاں پر پسٹل دکھائیں وہاں پر ترہ ترہ کا ہنگامہ کیا جلوس نکالا حالانکہ پولیس نے یہ کہا انہوں نے ہم سے پرمیشن نہیں لی تھی اگر پرمیشن نہیں لی تھی تو ان سب پہ ایکشن ہونا چاہیے چلیے وہ تو خیر الگ بات ہے لیکن انہوں نے ہمت کی تلواریں دکھائیں اور ایک مجد کے آگے وہاں پر اپنا جھنڈہ بھی پیلہ لہرانا چاہا اور وہاں پر جھنڈہ بھی لگانا چاہا چلیے وہ معاملہ ختم ہوا دو تین دن میں حالات نارمل ہو گئے لیکن اخصوص یہ ہوا کہ بلڈوزر وہاں پہنچ گیا اور جس مسجد کے آگے جس کالونی میں جس جگہ پر وہ شرارتی لوگ جلوس لے کے گئے تھے پولیس کی بغیر پرمیشن کے تو وہاں پر جا کر بلڈوزر نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا نہ کوئی نوٹس نہ کوئی کاروائی اور آپ نے دیکھا ہندوستان لائن میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کو دکھایا گیا اور ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایسے ایشو ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی مسلمانوں سے جڑا ہوا یا سماج سے جڑا ہوا کوئی بھی اہم ایشو ہوتا ہے تو ہندوستان لائن فرانی آیا اس پہ سب سے پہلے آپ کے سامنے آتے ہیں آپ نے سب دیکھا ہوگا تو جب ایسے حالات ہیں دیکھئے رمضان شریف ہے دیکھئے روزے ہیں دیکھئے لوگ رواتوں کو جاکتے ہیں اب بلڈوزر جس جگہ پہ جاتا ہے کالونی میں زیادہ تر طریقہ یہ ہے دس بجے گیارہ بجے پولیس سب لوگ پہنچتے ہیں لیکن جہاں گیر پوری میں نو ہی بجے پہنچ گیا آٹھ بجے پہنچ گیا تو یہ لگتا ہے نا کہ کچھ خاص مسلمانوں سے کچھ لوگ نفرت نکالنا چاہ رہے ہیں اور وہاں جا کے کام کرنا شروع کر دیا دھانا شروع کر دیا آپ بتائیے کسی مسلمان کا یا کسی کا بھی اگر گھر توڑ دیا جائے آپ بتائیے کتنا نقصان ہو جاتا ہے گھر میں بولے لوگ ہوتے ہیں بچے لوگ ہوتے ہیں دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں بدھیارتی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں بیچارے پریشان لوگ ہوتے ہیں مجبور لوگ ہوتے ہیں رمضان کے روزے ہیں کوئی نوٹیس نہیں ہے کوئی کاروائی نہیں ہے کتابہ انکروچمنٹ کر رکھا ہے انہوں نے اتی کرمنٹ کر رکھا ہے تو اب ہندوستہ دلی کے اندر صرف دلی کے اندر سات سو اکتیس کالونیاں بتائی جا رہی ہیں جہاں پر انکروچمنٹ ہے جہاں پر انکروچمنٹ ہے لیکن سات سو اکتیس میں اسی جہاں گیر پوری کے علاقے میں ملڈو در گیا کوئی نوٹیس نہیں کوئی کاروائی نہیں یہ ظلم ہے ظلم کی بھی حد ہے تو اگر کہیں پر آپ نے دیکھا مدد پردیش میں موبال کے پاس کھرگون میں ایسا ہو گیا آپ نے دیکھا کہ گجرات کے اندر بھی رام نومی کے موقع پر ایسا ہی ہوا بلڈو در چل گیا بلڈو در چلنا یہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے اور کوئی نوٹیس نہیں کوئی کاروائی نہیں اور خالی مسلمانوں کو نشانہ بنانا اس سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی فرق پرستی کو بھڑاس نکالنا چاہ رہے ہیں تو جب کئی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہن بھائی اتنے دکھی ہیں مسلمان عورتیں دکھی ہیں بچے دکھی ہیں ان کے گھر سے چھت چھن گئی ان کا مال لوٹ گیا ان کا سامان لوٹ گیا ان کا گھربال لوٹ گیا ان کا سامان بلڈو در میں کوڑے میں کبالے میں ملبے میں دب گیا آپ کیسے عید منا سکتے ہیں آپ کا جذبہ کیسے ہوگا اور ایک جگہ تھوڑی بہت جگہ ہے اور آگے بھی لوگوں کو اسی طرح کے خطرات ہیں جو منڈا رہے ہیں تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم عید پر خوشیہ منائیں گفٹ کا لیندین کریں پروگرام کریں عید ملن کریں لوگوں کے اندر زیادہ ہم اتسا دکھائیں خوشی دکھائیں ٹھیک ہے نماز پڑھنا وہ تو ہم نماز پڑھیں گے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کا عجر دے گا اپنے لئے بھی دعا کریں گے اپنے دیش کے لئے بھی دعا کریں گے مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے دیش سے پریم کیا ہے اور مسلمان تو مرنے کے بعد بھی اسی دیش میں اسی دھرتی میں دفن ہوتے کہیں جائیں گے نہیں وہ انہیں تو زندہ بھی رہنا ہے اسی دھرتی پر مرنے کے بعد بھی اسی دھرتی میں جانا ہے مسلمانوں جیسے دیش پریم کسی کا نہیں ہے لیکن آج کل جو کچھ مٹھی بھر فرقہ پرست لوگ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کہیں کہیں سرکارے بھی اندیکھی کر رہی ہیں تو اس کی وجہ سے مسلمان بہت دکھی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم اچھے اچھے کپڑے پہنیں اور گفٹ کرلین دن کریں اور کہیں سماجی پروگرام کریں لہٰذا میں نے یہ اپیل کی تھی جمعہ کی دن جمعہ کی نماز سے پہلے جو میرا خطاب ہوتا ہے میں نے اس میں یہ لوگوں سے کہا تھا کہ عید پر خرچے زیادہ نہ کریں اپنے پیسے بچائیں پیسے بچا کر غریبوں کی مدد کریں جہاں بھی کوئی پریشان ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو پریشان حالیں ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں اس کا بھی اللہ تعالیٰ عجر دے گا اور خوشی منانا نہ منانا یہ سماجی معاملہ ہے لیکن نماز پڑھیں دل لگا کر دل لگا کر دعا کریں انشاءاللہ حالات بدلیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اس کا کوئی حل نکلے گا اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ہماری بھارت سرکار بھی ان حالات میں غور کرے گی کہ مسلمان بھی ایک بھارت کے ناغرک ہے ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کسی بھی طرح کا اتیچار یا ظلم نہیں ہونا چاہیے بلکل داکٹر مفتی مکرم نے صاف طور پر کہا کہ ان کا مقصد عید نہیں منائیں گے کا جو بیان دیا ہے اس کو یہ لے کر کے نہیں تھا کہ عید کی نماز ادا نہیں کریں گے جن لوگوں نے اس بیان کا الگ معینے نکالے ہیں یا اس کا کچھ الگ سوچ بنائی ہے وہ ایسا نہیں ہے جو عید کی نماز ہے وہ حضب معمول جس جس مسجد میں جہاں جیسا اعلان کیا جائے گا چاہے عیدگاہ میں یا شاہی جامعہ مسجد میں یا پھر مسجد فتح پوری اور دوسرے مقامات پر وہ بلکل اسی طرح سے ہوگا جیسے ہوتے آیا ہے داکٹر مفتی مکرم کی یا آج کے حالات کو لے کر کے جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیاں اس کو لے کر کے ایک رائے تھی جو عوام کے ساتھ میں انہوں نے نماز جمعہ سے پہلے اپنے خطاب میں شیئر کیا تھا ساجہ کیا تھا یہ بلکل نہیں کہا کہ عید نہیں منائیں گے کا مقصد یہ نہیں کہ نماز ادا نہیں کریں گے نماز اپنی جگہ ہے جو عید الفطر کی ادا کی جائے گی اور اس کے علاوہ جن خوشیوں کے لیے یعنی جس طرح سے خریداری کرنے کو لے کر یا نئے کپڑے کو لے کر یا عید ملن کو لے کر یا اور دوسرے جو عید پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے وہ ان بہن بھائیوں کے اوپر یہ جب ظلم ہو رہے ہیں یا بلڈوزر کی کارروائی ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کہا ہے کہ ہم عید نہیں منائیں گے اس بیچ ہمارے ساتھ اس وقت عجمیر شریف درگاہ کے سجادہ نشی سرور چشتی بھی جڑ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا ہے کیا کہا رہے ہیں عجمیر شریف سے سرور چشتی ایک بار ان کا بھی بیان سنیے ذرا اسلام علیکم میں سید سرور چشتی عجمیر شریف سے تمام ملک بھر کے امام حضرات سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جمعے کے روز ملک میں ہو رہے افرہ تفریق کے خلاف دعائے خیر کریں امن اومان کی دعا خیر کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گورنمنٹ کو بھی چتا ہے کہ مسلمان کب تک آپ کی ظلم و زیادتی پرداشت کرے گا اور مزید یہ کہ عید کے دن مسلمان کالی پٹی پہن کر دیموکریٹک طریقے سے سویدان نے جس کا ہمیں حق دیا ہے جمہوری نظام میں خاموشی کے ساتھ عید گا جائیں اور اپنی نمازیں ادا کریں لیکن ولنٹیئرز کو چاہیئے ہر شہر میں گاؤں میں مسلم ولنٹیئرز سامنے آئے وہ بلیک ریبنز خریدیں کالے ریبنز خریدیں اور اوزن اپنے اپنے لوگوں میں تقسیم کریں اور پہن کے جائیں ورنہ یہ قوم تو خود ریبن بھی خریدنے نہیں جائے گی برائے کرم آپ لوگ کم از کم اس بات سے اپنے غم و غصے کا تو اظہار کریں گورنمنٹ کو یہ تو باور کرائیں کہ مسلمان آپ سے ناراض ہیں اور اپنی انٹیگریٹی کا اور اپنی یقجتی کا ثبوت دیں کم از کم اتنا تو کریں محمد عدیب کا بیان جو آپ سے لگ بھگ بارہ دن پہلے آیا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ عید کی نماز پڑھنے جائیں تو ہاتھ میں کالی پٹیاں پہن کر کے جائیں تو یہ ان کا حق ہے یہ وہ جانے جن لوگوں کو ایسا کرنا ہے یعنی اگر آپ کو اس طرح کی بات جس طرح عدیب صاحب نے کہی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے تو وہ آپ کیجئے نہیں تو یہ ان کا اپنا خیال تھا جو جن تک انہوں نے پہنچایا ہے دیکھیں بیان میرا جو بیان ہے یہ میں سوچتا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں وہ آپ بھی سوچ رہے ہیں وہ ایک رکشہ والا بھی سوچ رہا ہے جس انداز سے یہ مسلمانوں کے ساتھ قتل آم کی ایک نویت پیدا ہو گئی ہے کہ مسجد کے سامنے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم تمہاری لڑکیوں کو اٹھا لیں گے ہجاب لڑکیوں سے کہا جا رہا ہے ہجاب بند کرو یہ کہا جا رہا ہے کہ حلال گوشت مت کھاؤ اب جھٹکا کھانا پڑے گا اور یہ پوری ملت خاموش ہے وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ مسلمان قوم جو ہے وہ مر چکی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور ثابت کرنا چاہتا ہوں حکومت ہند کسی کے لیے اور عدالتوں کے لیے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں مرے نہیں ہیں بے ہسی جو ہماری ہے جو ہماری جو بے ہسی آگئی ہے کچھ ہو جائے ہم بیٹھے ہوئے ماتم کرنا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں بہت بڑے بڑے حالات ہو گئے ہیں تو حالات سے کیسے نپٹا جائے گا جمہوری ملک ہے آپ جمہوری ملک کے اندر احتجاج کا آپ کو حق ہے اس لیے کم سکم بتائیے تو کہ ہم ہم کو تکلیف ہے اس ملک میں اس ملک کے آئین کی دھڑکیاں رہی جا رہی ہیں اس ملک کی جنشری سن نہیں رہی ہے اس ملک کی پولیس جو ہے وہ غنوں سے مل گئی ہے تو ایسی شکل میں ہم کو اپنا احتجاج پہنچائیں جس سے کم سے کم عدلیہ کی تو سمجھ میں آئے وہ خاموش کیوں بیٹھے ہوئی ہے اس کو نہیں لگ رہا ہے کہ مجدوں کے سامنے خریام اعلان ہو رہا ہے عدالتیں خاموش ہیں اس لیے میں نے دو دو کال دی ہیں پہلی یہ کہی ہے کہ بھئی آپ اپنے بازو پر ایک کالی پٹی باندھیے بتائیے کہ میری قوم دکھی ہے بتائیے عدالت کو بتائیے کہ آپ ہماری آواز کیوں نہیں سن رہے ہیں آپ کی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قانون کے خلاف کانسٹیٹویشن کے خلاف ہیومن رائٹس کے خلاف اتنا بڑا سکم ہو رہا ہے آپ یقین کیجئے اگر میرے مسلمان بھائی اس بات پر تیار ہو جائیں بلکل جمہوری یہ طریقہ ہے آپ بتائیے کہ اس ملک کی عدالیہ نہیں سن پا رہی ہے اگر آپ نے ایک پٹی باندھ لی آپ یقین کیجئے پوری دنیا کی یہ خبر بن جائے گی اور عدالت کم سے کم یہ سوچنے لگے گی کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے بالصف یہ نہیں ہے میرے عزیز بس یہ ہے کہ تم قتل کرتے رہو ہم گردنے دیتے رہیں تم گانیاں دیتے رہو ہم سہتے رہیں تم مارتے رہو ہم پٹتے رہیں اگر یہ زندگی کے مقصد ہے اور یہ کہنے کی بھی آپ کو ہمت نہیں ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو آپ سے تو یہ کہا گیا ہے کہ ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لو روکو اس کو کیوں ظلم کر رہا ہے تو جمہوریت میں سب سے بڑا جو آپ کے پاس ہے وہ جمہوری نظام میں آپ کالی پٹی پہنیے اور بتائیے ان کو آپ لوگ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے بہت بہت شکریہ ہندوستان لائیو فرحانیا یا یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحانیا یا فالو اور لائک کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے تھانکیو فور ناو